ہائے دوستو راجون سنگھ محالی پرپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور جو آج کا ٹاپک ہے ریل سٹیٹ بیجنس میں بڑا علاب کیسے پائیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے لیے یہ سارے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں تاکہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھو تو آپ کو یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رہیں تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کا ریل سٹیٹ بیجنس کرنے کا جو مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے لاب ہمیشہ خرید قیمت پر ہی نربر ہوتا ہے مطلب کوئی بھی بیجنس ہو یدی آپ کی خرید قیمت ٹھیک نہیں ہوگی تو اس میں لاب ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے ہاں یہ بات لگ ہے کہ جیسے ریل سٹیٹ میں ہوتا ہے دوزار پانچ چھے میں یا چار میں پروپٹی مارکٹی چلتی تھی ہم کسی بھی ریٹ پر پروپٹی لے لی تو وہ پروپٹی کا ریٹ اپنی ہاں بڑھتا چلا گیا تو آپ کو فیدہ ہونا ہو گیا لیکن وہ مارکٹ کنڈیشن آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی اور یدی آپ کے ہاتھ میں ہو یدی آپ مارکٹ کے فلو کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور پھر بھی لاب نکالنا چاہتے ہو تو یہ بات ہے جو لاب ہمیشہ خرید قیمت پر ہی نر پر ہوتا ہے کا مطلب ہے ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹ پر ہی چیز خریدنی چاہیے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یدی آپ کی کلکولیشن بہت سٹ رہوں گے اور آپ کو ہر اینگل سے لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک رہے گا تو آپ لوگوں کے حساب سے مہنگی پروپٹی خرید کر بھی اس میں سے پیسے نکال سکتے ہو اس میں کوئی مطلب سیکنڈ تھوٹ نہیں ہے اور اس میں میں نے آگے لکھا ہے کمپیٹیو ریٹ پلس کلکولیشن بھائی سب سے جروری چیز میں بار بار کہتا ہوں ریال سٹیٹ کی جو بیجنس کی پارشالہ ہے اس کے تین گنہیں تین گنہ میں کون کونس ہے کمپیٹیو ریٹ دوسرا کلکولیشن اور نمبر تین پر منپلیشن اب ہم خرید کی بات کر رہے ہیں خرید قیمت کی بات کر رہے ہیں خرید قیمت ہمیں کب ٹھیک ملے گی جب ہمارے پاس کمپیریزن آف ریٹس ہوں گے پلس کلکولیشن ہوگی کلکولیشن کا مطلب ہے ہر چیز ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہ پروپٹی کتنے میں لی ہے اور اس کے آور ہیڈ کھرچے کتنے ہیں دلالی کتنے دیڑی پڑھے گی ریجیسٹری کے اوپر کتنا خرچہ ہے کوئی راستہ کچھا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑے گا کوئی گورنمنٹ کی فیز ہے وہ ساری کلکولیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے نمبر دوسرے پر کمپیریزن آف ریٹس جو کمپیریزن آف ریٹس ہے یہ بہت ہی جبردست پوائنٹ ہے بھائی یدی آپ کے پاس اپ ٹو مارک کمپیریزن آف ریٹس ہو تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتے ہم نے تھوڑے دیر پہلے ہی سرہند کے پاس ایک پروپٹی لی ہے اور پروپٹی چھے سو گج کی ہے 55 by 95 کا پلاوٹ ہے اور ہمیں جب لیے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپٹی پہلے سستی ملتی تھی میں نے کہا بھائی کبھی ملتی ہوگی سستی لیکن جو آج ہم نے ریٹ لیا ہے کیا آپ اس ریٹ میں کوئی اور پروپٹی ہمیں ڈھونڈ سکتے ہو تو وہ پروپٹی کا ریٹ کی جو پروپٹی ہم نے لی ہے کمپیٹیٹیو ریٹ پہ جو لی ہے کمپیریزن کر کے لی ہے تو اس ریٹ پہ ہمیں پروپٹی اور نہیں ملے گی اور نہیں ملی اور لوگوں کا جو بھرمتہ یہ ٹوٹ گیا کہ ہم نے پروپٹی مہنگی لی ہے سو یہ سب سے جروری چیز ہے کمپیریزن آف ریٹ پلس کلکولیشن یہ بہت جروری ہے اور اگلا جو ہے خریدار کے حق میں شرطیں ہونا اور کلیر ٹائٹل ہونا ضروری ہے کہ وہ کلیر ہو مطلب اس کی کمی پیشی نہ ہو کاغجوں میں اور اس کے ٹائٹل میں اس کی مطلب اونرشپ میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے کتنے بھائی بیچنے والے ہیں کتنے بیچ رہے ہیں اور کتنے اس کے پارٹنر ہے کوئی اس میں کوئی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے یہ سارا کلیر ٹائٹل ہونا چاہیے خریدار کے حق میں شرطیں ہونا اور بھی سونے پر سواگا ہوتا ہے یہ اس میں کیونکہ جیسے ہم کام کرتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ دیا پہلے کبجہ لے لیا ایک تو کبجہ لینے سے ہم کام کر سکتے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پروپٹی میں کوئی بھی بیواد نہیں ہے یہ دی یہ شرطیں اور کئی بار ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے ہم پیسے کم دے کے اس سے ٹائم لے لیتے ہیں کئی بار ہم اس سے بھی کم پیسے دیتے ہیں بیس پچی پرٹنٹ جو ہمیں اگریمنٹ دینا ہوتا ہے اس سے بھی کم دے سکتے ہیں تو وہ شرطیں جیدی آپ کے حق میں ہو تو آپ کم پیسے کے ساتھ بھی ڈیل کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی یہ چیز ہے اور نمبر تین میں میں نے لکھا بیٹر لوکیشن ہو ڈیویلیمنٹ ہو اور کمپیٹیٹیو ریٹس ہو بیٹر لوکیشن کا مطلب ایسی جگہ پہ ہو جہاں لوگوں کو لی جانے کے لیے ہمیں ایفرس نہ کرنے پڑے مطلب ایسی جگہ پہ پروپٹی ہے جہاں ہم لوگوں کو اپنے آپ لوگ جا کے دیکھ سکیں ہم کوئی لینڈ مارک بتا دیں کہ یہ پروپٹی وہاں پہنچ جاؤ وہاں اس کے پاس یہ سکول ہے یہ بس ٹینڈ ہے یہ ریلویس سیشن ہے یا کوش اور ہے ہم کوئی لینڈ مارک دے دیں اور بندہ اپنے آپ پروپٹی پہ پہنچے کئی بار ہم پروپٹی دکھانے کے لیے بہت ایفر کرنے پڑتے ہیں کہ یا ٹائم نکال لو میں تیرے کو پروپٹی دکھا کے لانی ہے میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کئی بار کہتا ہے میں بیجی ہوں میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں میری آج بیمار ہے ساس بیمار ہے کبھی ماں بیمار یہ ایسے بہنے لگتے ہیں اور اس چیز کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بیٹر لوکیشن دیکھنی ہے بیٹر لوکیشن کے بعد جیدی ہم لے لیا پروپٹی تو اس کو مٹی ڈال دی سامنے اس کے ٹائلیں وغیرہ لگانے دی ٹائلیں لگا دی انٹرلوک ٹائلیں اور جو اس کے سامنے مطلب پولیا بنی دی وہ پولیا ہم نے بنا دی وہ ڈیویلومنٹ ہوگی بیسٹ ہوگی اور ہم بیچ بھی کمپیٹیٹیو ریٹس پہ رہی ہیں مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہاں جیدی تیس ہزار پہ گج کا ریٹ ہے بیس ہزار پہ گج کا ریٹ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلدی بیچنے یہ اٹھارہ ہزار پہ کوئی ریٹ کا گراہ آ گیا تو ہم نے اس کو بیچ دینے کمپیٹیٹیو ریٹ کا مطلب یہ ہی ہے یہی بیٹر لوکیشن ہو ڈیویلومنٹ پروپر ہو جائے اور کمپیٹیٹیو ریٹس ہو جائے تو یہ پروپٹی جلدی بھیگ سکتی ہے آگے میں نے لکھا ہے نیٹ ورک نیٹ ورک نیٹ ورک کیا ہے یہ دی آپ انویسٹر ہو آپ کو پروپٹی کسی دلال نے لے کے دی ہے آپ کے دلالوں نہیں بیچنی ہے کیونکہ یدی میں انویسٹر ہوں تو میں ہر جگہ پہ اپنی پروپٹی نہیں بیچ سکتا میری پروپٹی جو بیچے گا تو وہ دلال بیچیں گے ہم نے جو دلالوں کا نیٹ ورک ہے اس کو بیسٹ آف دی بیسٹ ہم نے ان کے ساتھ ریلیشن سپ رکھنا ہے ان کے ساتھ ریلیشن ہمارے بیٹھ رہنے چاہیے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اچھے طریقے سے جو ان کی کمیشن بنتی ہے جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے اور عجت سے دینا چاہیے یہ بھی نہیں کہ ہم نے پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو جوتے بھی مار رہے ہیں جیسا نہیں کرنا کہ ہر بندے کی عجت ہے ہر بندہ عجت چاہتا ہے عجت کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہے یدی ہم پیسہ بھی دیں اور بندے کو عجت بھی دیں تو اپنے جانتا کو لٹانے کے لیے آتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیٹ ورک نیٹ ورث آپ کی نیٹ ورث نیٹ ورث ہے جو وہ آپ کا نیٹ ورک ہی تیہ کرتا ہے اگر میں لکھا جد اکڑ کو کوئی جگہ نہیں یدی جد ریال سٹیٹ بیجنس یا کوئی بھی بیجنس کوئی بھی بیجنس میں اکڑ کا کوئی سپیس ہی نہیں ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے یدی کوئی بھی آدمی جد کر لے گا تو وہ آدمی نقصان کروا لے گا نینٹی سکس یا نینٹی سیون کی بات ہے یہاں پر محالی میں دو گھر بھی کرے تھے ساٹھ لاکھر پہ بندہ مانگ رہا تھا اور ہم میرے پاس کوئی میرا دوست تھا جو ملو اس میں بندے باہر بھیجتا تھا تو وہ آدمی کو پسند تھے دونوں پارٹنر ڈال کے دونوں کو اٹھیاں لینے چاہتے تھے وہ ففٹی ایٹ لکھ کی انہوں نے آفر کر دی لیکن اس بندے نے کہا بھی ہم نے سکسٹی سے ایک عربہ کم نہیں لینا مندہ آگیا مارکٹ میں چار سال تک پیسہ فسارا اور چار سال کے بعد اس کو بیالیس لاکھ عربے میں دونوں گھر بیچنے پڑے مطلب چار سال انتظار کر کے ٹارہ لاکھ عربے کم لیا یدی وہ جدھ شوڑ دیتا اٹھاون لاکھ ہم دے لیتے تو ٹھاون لاکھ لے لیتا ہے یا تھوڑا بہت اور اوپر کر لیتا تو اس کو یہ نقصان نہ ہوتا اس لیے جد کی یا اکڑ کی کوئی گنجائش نہیں یادی آپ بیجنس کرتے ہو تو بیجنس میں تو بلکل نہیں دکانداری نرم کی ایسے بولتے ہیں جو دکاندار ہے وہ ہمیشہ نرم رہے نرم کا مطلب اس کا اٹیچوڑ اتنا ہے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ سامنے والا بندہ آپ سے چڑھنے لگ جائے سو اگلی جو بات میں نے لکھی ہے آپ کا کمپنیکیشن سکل پلس آئی کنٹیکٹ کنورشیشن آپ کا کمپنیکیشن سکل بہت بڑی ہونا چاہیے جب آپ کسی سے بات کرتے ہو سودہ بیچنے کے پرپٹی بیچنے کی بات کر رہو تو آپ کمپنیکیشن سکل سے اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کو یہ ٹائٹل کے بارے میں ہر چیز پتہ ہے بطلب جو سامنے والا سوال کر رہے آپ کے پاس اس کا ہر بات کا جدی جباب ہے اور جو آئی کنٹیکٹ کنورشیشن ہے جب بھی ہمارے سامنے وہ بندہ آئے خریدنے والا بندہ آئے ہم اس کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہم آنکھ ملا کر بات کرنے میں کامیاب ہوگئے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم اپنی پروپٹی بیچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگلی بات جو میں لکھ لی ہے فلیکسیبل سیل کنڈیشن کیا ہوتی ہیں تو جو سپوز ہم نے کوئی پروپٹی بیچ رہے ہیں آج بندے کے پاس دو لاکھ ہے وہ کہتا جی میں پانچ دروے آپ کو دس لاکھ روی پیسہ لے آج نہیں ہو گا تو دس دن میں دے ہی دے گا جو کمیٹ منٹ کرے گا وہ پیسہ ہمیں ملی جانا ہے تو یدی ہم اس بات کو دیکھ لیں ہماری ہو جائے کہ ہم اس بندے کے حساب سے کر سکتے ہیں تو کر لیں کر لینا چاہیے یدی آپ کے ایک چھوٹا سا لیسن جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا بڑے لاب کے لیے اسی طریقے کی اور ویڈیو آتی رہیں گی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دبا دو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دینا اور آپ کا جو سوال ہو کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہو میں کمنٹ بوکس کے سارے کمنٹ پڑھتا ہوں جتنے جواب دینے والے میں دیتا بھی ہوں سو دوستو آپ اپنا دھیان رکھو پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ جتنا بھی آپ سیکھتے جاؤ گے اتنے آپ لوگوں سے آگے نکلتے جاؤ پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ ہم پڑھیں گے ہم اور بڑھیں گے ہم پڑھے گا انڈیا تب ہی تو بڑھے گا انڈیا آپ پڑھو آپ سیکھو learn before you go to earn تا کہ ہمارے سما پروار کا ہمارے سماج کا ہمارے دیش کا جو سر اچھا ہوتے تینک ویڈا موسیقی